اچھی طرح سے واقف ہے اس لیے کہ ان کا تعلق کھیل کے میدان سے رہا اور وہاں پر انہوں نے جو فتوحات اور کامیابیاں حاصل کی انہوں نے ہمارے پر انمیٹ نقوش رہے ہیں وہ سب کر دیئے اس کے بعد شوکت خانم میموریل ہاسپٹل اور تیسرا جو انہوں نے سٹیپ انڈ کیا پولیٹکس کے اندر تو چیرمن تحریک انصاف میرے ساتھ ہیں آج امران خان صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم 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 رہی ہے اور اپنے ویوز کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے پولٹیکل ہوتا ہے یہ جو آج کالی یہ ڈراما کیا ہوا ہے لوگوں کو ڈیپ پولٹسائز کرنے کا کہ جی پولٹیکس بہت بری چیز ہے تو اگر پولٹیکس بری چیز ہے تو آپ معاشرے کو بدل کیسے سکتے ہیں معاشرہ تو صرف تبدیلی صرف پولٹیکل آتی ہے ہم سوشل ورک جتنا مرضی کرتے رہے ہیں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی گی لیکن یہ سوش کریئر کے اس سٹیج پر جب آپ نے کرکٹ کو خیر آباد کہا اور آپ پہ میں بھی ایک نئے کریئر کو پلان کر رہے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں آئی اس سے پہلے کہیں سیاست کی طرف کوئی دلچسپی یا کوئی رجحان نظر نہیں آتا نہیں اصل میں پولٹیکل تو تھا میں زیادہ انٹرنیشنل پولٹیکس کے اندر میں میرا جو انٹرس تھا پاکستان میں اتنا تھا نہیں پاکستان میں ہوتا نہیں تھا یا کرکٹ کھیلی یا پھر ٹور کر رہا ہوتا تھا لیکن یہ تھا کہ میں پولٹیکل ان دی سنس کے میری میرے ہمیشہ پولٹیکل ویوز تھے یہ نہیں تھا کہ میں کنیکٹڈ نہیں تھا معاشرے سے یعنی کہ میں سوچوں نہ کہ کیونکہ میں خود میری زندگی بڑی اچھی تھی اور آرام سے گزر رہی تھی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں سوچتا نہیں تھا پاکستان کیوں نہیں اوپر جا رہا میں پولٹیکس کے اندر تب آیا جب میں شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کر رہا تھا اور جب میں پیسے کٹھے کر رہا تھا تو جو میں نے دیکھا کہ عام لوگوں کی جو جس طریقے سے انہیں نے شرکت کی اس میں غریب لوگوں نے اور یعنی ہم میں جب نکلا ہمیں بارہ کروڑ پی آ چاہیے تھا ہسپرل کمپلیٹ کرنے میں یعنی کھولنے کے اندر تو یہ آج سے کوئی تیرہ سال پہلے کی بات ہے تو میں پھر پبلک میں نکل گیا تو جو پبلک میں نے ریسپونس دیکھا عام لوگوں کا جو چھابڑی والوں کا جو ٹی بوئیز ہیں ان کا عورتوں بچائے انہوں نے زیور اتار دیے اور لوگوں نے گھڑیاں اتار دیں تو تب میں اس کنکلوجن پہ آیا کہ جب تک اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے جذبے کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ غلط ہے وہ سسٹم لوگوں کو اوپر آنے نہیں دیتا ملک کو اوپر آنے نہیں دیتا تو اس میں پھر میں نے ایڈینٹیفائی کیا کہ کیا ایک چیز ہے جو اس ملک میں آ جائے اور یہ ملک میں تبدیلی آ جائے تو وہ تھا انصاف نہ عدالتوں میں انصاف ہے اور نہ معاشی انصاف ہے یعنی کہ ایک صرف چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان بنا ہوا تھا سبکچھ ان کے لیے تعلیم سہت ہسپٹل بھی ان کے لیے انگلیش پیڈیام ایڈوکیشن بھی ان کے لیے ٹیکس پالیسی بھی ان کے لیے ہے ایکنامک پالیسی بھی ان کے لیے تو جو عام پبلک ہے اس کے لیے کچھ نظام ہے ہی نہیں سینکہ تو وہ پھر نظام کی تبدیلی کے لیے پھر میں نے ہم میں پھر پولٹیکس میں آیا اور میں نے منشور اس کا انصاف رکھا اور انصاف صرف عدالتی انصاف نہیں معاشی انصاف foi کچھ مایوس نہیں ہوئے کیونکہ شاکت خانم میموریل ہسپیٹل کی جو کیمپین تھی اس میں جو لوگوں کا فیڈبیک تھا اس سے یقینی طور پر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ کے لئے کامیابی کچھ مشکل نہیں ہے سیاست میں لیکن عملی طور پر ایک سیاست دان کے طور پر ریکنائز ہونے کے باوجود وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے گورنمنٹ میں آنا یا اس طرح سے حکومتی ایوانوں میں بیٹھنا وہ ابھی تک شاید حاصل نہیں ہو سکا تو کچھ نا امیدی اور مایوسی نہیں آئی اندر دیکھیں سب سے پہلے تو کامیابی تو وہ ہوتی ہے آپ کے ایمز اور ابجیکٹیوز کے مطابق اگر میرا ایم صرف یہ ہوتا کہ میں وزیر بن جاتا یا میں بھی تھوڑی سی سیٹیں پارلیمنٹ لے کے اپنی وزارتیں لے لیتا اقتدار کا حصہ بن جاتا تو وہ تو راستہ ہمیشہ میرے لیے کھولا تھا بلکہ مجھے 1988 میں سب سے پہلے پولٹکس میں تو میں 96 میں آیا ہوں 88 میں جنرل زیا صاحب نے مجھے پہلے منسٹرشپ آفر کی پھر 93 میں مجھے منسٹرشپ آفر ہوئی پھر ہم 97 میں اقتدار کا حصہ بن سکتے تھے پہلی الیکشن میں ہمیں سیٹیں آفر تھیں اس پارٹی سے جس نے اقتدار میں آنا تھا دیکھیں اگر تو میرا ابجیکٹیو وزارتیں لینا ہوتا اور اقتدار میں آنا ہوتا تو وہ راستہ کیونکہ آپ نے جس طرح ٹھیک کہا جو پبلک کا رسپونس تھا میرے لیے میرے لیے وہ راستہ کھلا تھا لیکن میرا جو ابجیکٹیو ہے وہ اس سے بڑا تھا ابجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان میں ایک سوشو اکنومک چینج لے کے آنا یعنی کہ اس ملک کا جو نظام ہے اس کو چینج کرنا اس کو ایک حقیقی جمہوریت کی طرف لے کے جانا جہاں 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 عدل اور انصاف کا نظام ہو عدل اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو اپچونٹیز ملے ایک چھوٹے سے طبقے کو اپچونٹیز نہ ملے آج پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری مجورٹی ہے وہ اوپر ہی نہیں آسکتی کیونکہ ہم نے تعلیم کا نظام ہی ایسا بنا دیا ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب ہی رہے گا جو چھوٹا سا طبقہ ہے وہ میر تر ہوتا جائے گا تو اس لیے جو میرا ابجیکٹیو تھا وہ وہ سیدھی وزارت لینے سے نہیں ملنا تھا وہ جب تک کہ پاکستان میں ایک آئیڈیا کو پھلاوں نہ لوگوں کے پاس آئیڈیا نہ لے کے جاؤں عوام کی طاقت سے جب تک پوری طرح اوپر نہ آؤں تب تک میں اس اس پہ نہیں پہنچ سکتا جو کہ جو جو میرا ابجیکٹیو ہے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں کامیابی نہیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا جو میرے ابجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق میں ٹھیک جا رہا ہوں اگر وزارتہ لینے تھی جس طرح آپ دیکھ لیں یہ جو کافلک بنی ہے ساری ایک پارٹی لوگوں کو پارٹیوں سے نکال کے ایک اقتدار کی پارٹی میں بچا دیا ایک سال میں پارٹی بنی اور ایک سال میں اقتدار میں آگئی لیکن یہ پارٹی اس ملک میں کوئی چینج نہیں لاسکتی یہ کچھ کر بھی یہ چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے یہ پبلک کی پاور سے نہیں آئی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے آئی مجھے یہ بتائیے کرکٹ کے میدان میں جب آپ وکٹریز اور پتوہات حاصل کر رہے ہوتے تھے کیا جذبات آپ میں اس طرح سے آتے نہیں ہیں یا آپ ان کے اس کو ایکسپریس نہیں اس طرح سے کرتے ہیں یا ان کے اوپر اتنا کنٹرول ہے آپ کو کہ جب بھی آپ نے ورلڈ کپ بن کرنے جیسی صورتحال تک آپ کے اوپر ایکسپریشن تھا that was very کنٹرول ایکسپریشن کیا ایموشنل چیز فیز جو ہے وہ زندگی میں آپ کے پر کم آتا ہے کنٹرول زیادہ ہے ریشنل اپروچ زیادہ ہے اصل میں دیکھیں انسان کی جو جو ہمارے اندر سب سے بڑی قوت ہوتی ہے وہ ذہنی قوت ہوتی ہے جو جسمانی قوت ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے جو کرکٹر بھی جو کامیاب ہوتا ہے ٹیلنٹ یعنی کہ جو آپ کہہ دیں جسمانی قوت وہ اس کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے اصل اس کے اندر ہوتا ہے اس کا ٹیمپرمنٹ کہ اس کے جو ذہن ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے آج اگر پاکستان ٹیم کامیاب نہیں ہے اس میں اس لیے نہیں کہ اس میں ٹیلنٹ کی کمی ہے اس کے اندر ٹیمپرمنٹ کی کمی ہے یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے ان کے اندر ذہنی قوت نہیں ہے جب پریشر پڑتا ہے آپ کو ان کی شکلوں پہ نظر آ جاتا ہے کہ ٹیم پینک کر رہی ہے کابو اپنے ذہن پہ اپنی سچویشن پہ کابو نہیں ہے ان کو تو آسٹریلیا کی ٹیم اگر کامیاب ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ منٹلی ذہنی طور پہ ان سے بہت باقی ٹیموں سے زیادہ مضبوط ہیں ٹیلنٹ بھی ہے لیکن ٹیلنٹ صرف ایک وجہ نہیں کہ جو اوپر پہنچ گئے ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ زیادہ اچھا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جس سسٹم سے وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ان کو پپیر بڑا اچھا کرتا ہے یعنی کہ جس سکول سے وہ نکلے ہیں وہ سکول ان کو بہتر پپیر کرتا ہے جس سکول سے پاکستانی کھلاری نکلے ہیں صحیح تو آپ کا بھی جو اپروش رہی وہ یہی رہی the reason was کہ آپ کا بھی تقریباً سکولنگ اور ٹریننگ پروسس وہی تھا یا اس میں کچھ اور شخصی اور ذاتی انٹرسٹ اور رجحان بھی شامل تھا دونوں تھے ایک تو انسان کو خود اب سارا وقت اپنے آپ کو ریویو کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنے زیادہ چیلنجز کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مضبوط ہو جاتے ہیں جتنا آپ چیلنجز سے بھاگتے ہوئے تک کمزور ہو جاتے ہیں تو میرے میں یہ risk taken capability تھی میں بڑے بڑے رسک لیتا تھا جب رسک لیتا تھا تو اس سے بڑے چیلنجز آتے تھے جب چیلنجز آتے تھے پھر اونچ نیک زیادہ ہوتی تھی آپ نیچے بھی زیادہ گرتے تھے کیونکہ آپ کے اتنے بڑے اوپر جب آپ اپنے ambition رکھ لیں تو پھر مایوسیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب آپ اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتے ہیں پھر مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے آپ میں ذہنی قوت بڑھتی جاتی ہے کرکٹر بھی جو کامیاب ہوتا ہے ٹیلنٹ یعنی کہ جو آپ کہہ دیں جسمانی قوت وہ اس کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے اصل اس کے اندر ہوتا ہے اس کا temperament کہ اس کا جو ذہن ہوتا ہے وہ کتنا طاقتور ہوتا ہے آج اگر پاکستان ٹیم کامیاب نہیں ہے اس میں اس لیے نہیں کہ اس میں ٹیلنٹ کی کمی ہے اس کے اندر temperament کی کمی ہے یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتے ہیں ان کے اندر ذہنی قوت نہیں ہے جب پریشر پڑتا ہے آپ کو ان کی شکلوں پہ نظر آ جاتا ہے کہ ٹیم پینک کر رہی ہے کابو اپنے ذہن پہ اپنی situation پہ کابو نہیں ہے ان کو تو آسٹریلیا کی ٹیم اگر کامیاب ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ منٹلی ذہنی طور پہ ان سے بہت باقی ٹیموں سے زیادہ مضبوط ہیں ٹیلنٹ بھی ہے لیکن ٹیلنٹ صرف ایک وجہ نہیں کی جو اوپر پہنچ گئے ہیں ان کا temperament زیادہ اچھا ہے اور وہ اس لیے ہے کہ جس سسٹم سے وہ نکلے ہوئے ہیں وہ ان کو پپیر بڑا اچھا کرتا ہے یعنی کہ جس سکول سے وہ نکلے ہیں وہ سکول ان کو بہتر پپیر کرتا ہے جس سکول سے پاکستانی کھلاری نکلے ہیں صحیح تو آپ کا بھی جو اپروچ رہی وہ یہی رہی the reason was کہ آپ کا بھی تقریباً سکولنگ اور ٹریننگ پروسس وہی تھا یا اس میں کچھ اور شخصی اور ذاتی انٹرسٹ اور رجحان بھی شامل تھا دونوں تھے ایک تو انسان کو خود اب سارا وقت اپنے آپ کو ریویو کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنے زیادہ چیلنجز کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ مضبوط ہو جاتے ہیں جتنا آپ چیلنجز سے بھاگتے ہیں اُترے کمزور ہو جاتے ہیں تو میرے میں یہ risk taking capability تھی میں بڑے بڑے رسک لیتا تھا جب رسک لیتا تھا تو اس سے بڑے چیلنجز آتے تھے جب چیلنجز آتے تھے پھر اونچنی کی زیادہ ہوتی تھی آپ نیچے بھی زیادہ گرتے تھے کیونکہ آپ کے اتنے بڑے اوپر جب آپ اپنے ambition رکھ لیں تو پھر مایوسیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب آپ اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتے ہیں پھر مقابلہ کرتے ہیں تو اس سے آپ میں ذہنی قوت بڑھتی جائے